موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک تنویر اسلم سیتھی نے بچھال کلان کا دورہ کیا اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ شامل کریں گے آج کی ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ناظرین وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی سٹوری ایم پی اے ملک تنویر اسلم سیتھی نے بچھال کلان کا دورہ کیا جہاں وہ چودری جاوید شاد کی خالہ ذات بین اور محمد عبران کی والدہ کی وفات پر ان کی رہاشگاہ پار آئے اور لبائکین سے ازار تازیت کی مرہومہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی مرہومہ کے بھائی محمد آباد سلیم شہزاد غلام ریبانی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے ایم پی اے ملک تنویر اسلم نے ایلیان بچھال کلان کا انہیں ووٹ دینے پر شکریہ دا کیا اور کہا کہ میرے دروازے ہر وقت ایلیان بچھال کلان کے لیے کھلے ہوں گے اور میں بلا تفریق ان کی ہر ممکن خدمت کی کوشش کروں گا شامل کرتے ہیں وادی ایسون سے ملک زید فاروق اوان کی رپورٹ سابق چیئرمین یوسی مردوال ملک حادی بکش اوان نے کہا ہے کہ میں بوجہ سے سیاست سے دسبردار ہو رہا ہوں مگر تمام نمہندے میرے لیے قابل اعترام ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں وہ وادی ایسون پریس کلب میں پریس کنفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری سیاست میں آنے کا مقصد وادی ایسون کو نیا رخ دینا تھا میں نے آٹھ سال علاقہ کی خدمت کی میں نے محسوس کیا کہ وادی ایسون کی محرومیاں جھو کیتوں ہیں میری سیاست کا مقصد ان محرومیوں کا ازالہ کرنا تھا وادی ایسون میں بنیاد سولیات نہ ہونے کے برابر ہیں وادی ایسون کی بہتری کے لیے ہر فورم پر اپنی کوشش جاری رکھوں گا لیکن کسی سیاسی پارٹی یا کسی گروپ کا حصہ نہیں بنوں گا البتہ میں ہر اس شخص کو سپورٹ کروں گا جو وادی ایسون کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا انہوں نے یوسی مردوال کے ووٹرز اور اہلیان وادی ایسون کے سپورٹران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں ہر جگہ ہر موقع پر عزت سے نوازا موسیقی